بہت ڈر لگ رہا ہے کوئی بات نہیں مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے تو ابھی بجھ دے ہیں رات کے پونے گیارہ اور میں تم لوگ کو اپنے بچپن کے تین دوستوں سے ملاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے سلام دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج تمہارے بھائی کی پیشی یعنی کے حاضری یعنی کے تاریخ ہے لور کورٹ میں تو میں جا رہا ہوں ابھی لور کورٹ اور ممی میرے سامنے ممی بیشمی بیسٹ آف لیکن السلام علیکم السلام علیکم بیٹا اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور تمہیں نیک راستے پہ ہمیشہ مرتے دم تک چلائے اور حق کے لیے لڑتے رہو میری یہ دعا ہے ہمیشہ تمہیں جیت ہو انشاءاللہ میں ممہ کو حق دیتا ایک بڑا زہر کا لیکن مجھے اتنا گندہ زکام ہے اگر شلیہ آمی میں نکلتا نہیں 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 گلات چیز نہیں کرنے کی وائرس وائرس خوصہ نہ کریں دیکھو ہم تو پورے ابھی جوان ہیں اپنی ٹویں 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 تو میں ابھی آگیا ہوں لورکوٹ کے بیک سائیڈ کی پارکنگ کے پاس دیکھ لو یہ یہاں سے لورکوٹ سٹارٹ ہوتا یہ یہاں کا جکر بریک پیچھے ہم جائیں گے وہاں پر دو کینٹین ہے بلوک ہے جہاں پہ سارے افیڈیویٹس وغیرہ جتنی بھی چیزیں وہ ساری چیزیں فائل وہیں کی جاتی ہیں ادھر سے فیلال ہم بیک سائیڈ سے انٹر کریں گے اور کوٹ نمبر چار میں میری پیشی ہے ملزم بے کسور جنفرم میں آیا ہے سلام علیکم اچھے سے خیریت سے کوئی بات نہیں مجھے بھی در لگ رہا ہے تھوڑا بیسٹ آف لگ بیش کر دو یہ کوٹ ہے باقی تو تم لوگ میں آج اپنے وکیل سے ملاتا ہوں یہ ہے میرا وکیل نہیں سچ میں یہی ہے یہی ہے مللہب یہی ہے اس کا پاپا ہمارا کیس لڑا ہے اور یہی ابھی فیلال اپنے پاہدر کے بیعاف پر آئے دے کوئی اتنی بڑی فائل لے کر کیسا لگ رہا ہے وکیل بن کے وکیل صاحب اچھا بے ہم بھی جلدی آئیں گے سچا دوست ہے ہمارا اس کا نہیں لڑا ہے مگر بروسہ نہیں میرے خریصے وہ بھی کیوں کیوں کی کیوں کی کیونکہ اس کے پاپا نے دو تین شبت فرمایا تھے اور اس کی چلتی رہے گھر پر بچے ہیں بچے ہیں ہمی صرف میرا ہی کیس لڑا ہے بیکی کا وکیل دوسرا ہے تو بوٹ اپنے بیس طوال ہے انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہوگا یہ بیکی کی فوٹو ہے اور یہ میری فوٹو تو پیشی ہم لوگوں کی ہوگئی ہم لوگ کافی خوش ہیں دیکھو کورٹ کا مطابق دسکس نہیں کر سکتے باقی بس اتنا ہی بولیں گے انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہوگا رائحق میں ہوگا تو بھائی بہت کچھ آئید تانکیو سو مجھا روسیب اس کے اور اس کے پاپا نے جتنا افرٹ دی اینا میرے لئے بھائی وہ نیکس لیبل ہے ملہب ایک الگ لیبل ہے بھائی برادری میں ٹرول کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں مگر بھائی وہ بہت اللہ کہ جب میں جیل تھا تھا کچھ سو رہا تھا مگر مجھے دوسرے دن سو گیا تھا نا دوسرے دن کرنا کیا تھا کیا ہوا۔ لیکن لیکن کچھ رون میں جو اس بھائن نے سپورٹ دی نا بھائی ٹرول ایک ٹرول ہے میں بھاؤں کے لئے بھی دوہ کرن ho Khan ہر ایک حمد جسندگی میں خوزےہب جیسا دوس figur مもの سکتے ہیں مرم بھائی ایک چھو دوس حسن جو کھڑا رہے جو فائلے وہ کر رہے اور اس کے پاپا مطلب پورا جیسے ہوتا ہے جیسے بیٹے کا دوس می بیٹے جیسا ہوتا ہے جس طریقے سے بیٹے کیس ڈڑتے ہیں اس طریقے سے اس کے پاپا نے میرا کیس ڈڑا ہے یہ بیکی صاحب ہے جس کا مکیل کوئی اور ہی ہے اور وہ دکھا دے کیا میں آج شروع میں نہیں لکھے نہیں نہیں وہ بھی اچھا اس نے پہ بہت اچھا لڑا ایسے کون بیٹ پہتا اس میں پہ بہنا چاہے تو دوستو مجھ سے تھوڑی سی ایک مس انفرمیشن میں تم لوگ کو دے دی تھی یہاں پہ دو کینٹین نہیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل ملا کر سارے ڈھابے کینٹین ملا کر آٹھ آؤٹلٹ سے کھانے گے یہاں سے دو تین ہیں یہاں سے ایک دو ہیں یہاں سے ایک ہے پیچھے ایک ہے الگ الگ جگہ اوپر یہ مجھے حضر نے ابھی ابھی انفرم کیا اور ابھی ہم لوگ کچھ کھانے جا رہے ہیں برانہ میں ٹریٹ دے رہا ہے ایک اور انسان کو تھانک تیو بولنا چاہوں گا بہت زیادہ ہشام اس کا نام ہے وہ ابھی جورجیا میں ایمی بیس کر رہا ہے اور وہ میرے بچپن کا کلاس میٹ ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ایک ہی کلاس پہ پڑے ہیں ہم لوگ انہیں بچپنہ ساتھ میں گزار رہا ہے انٹرس میں اس نے بھی جتنا ہیلت دیا ہے نا مورل سپورٹ اور ہر طریقی ہے سپورٹ بھائی ہشام لب یو یا تھانک تیو برے وقت میں بہت کم لوگ سپورٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ برانہ میں ٹریٹ دیتے ہوئے کرو اوڈر بھائی خوش گیا ہم لوگ کباب تو کھائے گا کباب یہ کھائے گا آج کباب کھائنے میں اتنی خوشی چلا ہم لوگ کھاتے ہاں ہن پر یہاں سے میں نکلتے ہیں تو یہ چکن کانتی ہے اور یہ لواسہ ہے اس کو اس میں لپیڑتے ہیں جیسا دن ویسا کھانا زبردست چالی آر بیکی انشاءاللہ بھائی سب اچھا ہی ہوگا چل ہو جائے بھائی ٹیک کے رہا تھانکیو سو مچ بری جان بولنا کم سے ہم تھانکیو مد بول دوست کیا بولتا ہے چلو اب میں نکلتا ہوں تو آج تمہارا بھائی بڑا خوش ہے اور خوشی میں اگر ٹوکیو جی نہ ہو تو کس بات کی خوشی ہلو آج ہم بہت خوش ہے بالکل خوش ہے اور یہ دیکھو اسے آج میری لئے کیک لائے کانگریچولیشنز آلی آگا یہ کس بات کا کانگریچولیشنز ہے اس کو فیلال ایسی رکھ دیتے ہیں بلکہ تم لوگ تھوڑی سی اکل ماندو تم لوگ سمجھ سکتے ہو تو اس کو کٹو آتیں گے ہم نہیں ہم آپ کو دیکھئے کھلا کھلائیں گے کیسا ہے اچھا ہے اب کیک والی کو بھی پتا ہے بیک وید بسمہ ہاں جتنے بھی کیک میں اپنے دوستوں کے لئے لاتا ہوں اور دوست میلی لاتے ہیں وہ سارے کیک بیک وید بسمہ کے ہوتے ہیں کوئی سپانسرشپ نہیں ہے کوئی میں نے پیسے نہیں لیا یہ مہت ولوگنگ جب میں نے سٹارٹ نہیں کی تھی میں تب سے لارہا تھا تو اسی لئے پسند آیا اچھا کام کر دیئے یہ لڑکی تو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے ایک بار اس کا یہ دیکھ لو بیک وید بسمہ اس میں کونٹاک نمبر بھی دیا ہے انسٹاگرام بھی دیا اور آڈرز بھی دیا ٹھیک بائی گائیز یہ دیکھو کتنا زبردست لگتا ہے السلام علیکم ممی والیکم السلام خوش ہے آج آپ ہاں بیٹا مجھے تو اللہ کے انصاب پہ بھر ہو جائے انٹریکلی ممی نے ہند دے دیا تھوڑا 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 ایک ایک سٹیپ ایک ایک وقت پر اور چیزیں اوورال تو فیور میں ہی جارہی ہیں تو اور انشاءاللہ جائیں گی اللہ تم سب کو خوش رکھے شاد رو آباد رو اور دعائیں کرتے رو تم لوگ کی دعائیں کام آ رہی ہیں کام آئیں گی نیک لوگوں کی دعائیں کام آتی ہیں اور دعا کرو کہ میرا بیزو کام ٹھیک ہو جائے چلو میں اس کو فنش کرتا ہوں اور اپنا خیال رکھو دعا میں یاد رکھو کل ملیں گے دوسرے لوگ کے ساتھ ٹیک کیا رہے خدا حافظ تو ابھی بجدے ہیں رات کے پونے گیارہ اور میں تم لوگ کو اپنے بچپن کے تین دوستوں سے ملا تو ٹھیک ہے یہ ہے ہشام میں نے پچھلے والے ولوگ میں بھی اس کی بات کی تھی اس سے مجھے لڑائی کرنا سکھا ہے یہ ہے ہنان جب یاد ہے میں بولا تھا کہ میں ایک ڈی پی ایس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا میں بولا تھا اس کلاس کا ڈان کون ہے پہلا ڈان وہ یہ ہے اور یہ ہے لکشمی بھارک نہیں نہیں میں دوسروں کا بھی نام لے لیتا ہوں اس کو مجھے کوکری بلاتے تھے کوکری کا مطلب ہوتا ہے مرگا ہشام کو شامو بلاتے تھے نا اور کیا بلاتے تھے شیشام دینانات دینانات اور ہنان کو کیا بلاتے تھے زنان تو ہنوان ٹھیک ہے یہ ہمارے نام ہیں موگرے ناٹ اور یہ میرے یہ تین جو ہیں یہ میرے بچپن کے دوست ہیں ان کو تم اچھے سے ایک بار ان چہروں کو دیکھ لو موسیقی